کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کون کون سے وزرائے آزم کی بیگمات کو جیل بھکتنا پڑی اور کس خاتون پر کون سا کیس پنایا گیا کون اصل میں قصور وار تھی اور کس پر محض الزامات تھے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بے رحم سیاست کی بھینٹ چڑھ کر جیل میں قید ہونے والی خواتین کو جاننے والے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں مناہل شیخ آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ملے گا سو لیٹس بگین پرچیم چینج کے بعد سے عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر قانون کا شکنجہ کسنا شروع ہوا آج کی بات کریں تو سابق وزیر آزم عمران خان کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بشرا بیوی بھی پابند سلاسل ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اعتصاب عدالت نے توشرا خانہ ریفرنس میں عمران خان اور ان کی بیوی کو چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی تھی بنی گالا میں تھی پیسلا سامنے آنے کے بعد اس سے پہلے کہ پولس انہیں گرفتار کرنے بنی گالا پہنچتی بشرا بیوی نے خود آ کر گرفتاری دے دی اور وہ بھی ہڑے آلہ جیل کی مکین ہو گئیں بعد ازہ ان کی درخواست پر بنی گالا کو سب جیل ڈکلئر کر دیا گیا جہاں بشرا بیوی قید کاٹ رہی ہیں بشرا بیوی پاکستان کی وہ پہلی خاتونیں اول نہیں ہیں جو جیل بھگت رہی ہیں بلکہ ہماری سیاسے ہسٹری میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے انیس سو ستتر کے مارشل لاو کے بعد صرف زلفقار علی بھٹو ہی جیل کے مہمان نہیں بنائے گئے تھے بلکہ ان کے گھر کی عورتوں کو بھی عقوبت خانوں میں رکھا گیا بیگم نصر بھٹو اور ان کی جوان سال بیٹی پینظیر نے کئی سال کی اسیری کاٹی انہیں کبھی جیلوں تو کبھی ریسٹ ہاؤسز میں قید کیا جاتا رہا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ تیر ایپرل انیس سو اناسی کی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصر بھٹو اور بینظیر بھٹو کو سنٹرل جیل میں قیر زلفقار علی بھٹو سے ملاقات کے لیے لائے گیا اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپرنٹینڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے اس آخری ملاقات میں جیل کی آنے سلاحوں کے ایک جانب نصر بھٹو لوہی کرسی پر براجمان تھیں جبکہ بینظیر بھٹو فرش پر بیٹھ کر سلاحوں کے پیچھے قید اپنے والد کو دیکھ کر روئے جا رہی تھیں دو گھنٹے دکھ ملاقات جاری رہی اور پھر دونوں ماں بیٹی کو سہالہ کے ریسٹ ہاؤس میں لے جا کر قید کر دیا گیا پھانسی کے بعد بھٹو صاحب کے جست خاکی کو ایک تابوت میں رکھا گیا ان کی شادی کی انگوٹ تھی ایک تسبیح، قرآن پاک، جائے نماز، کروکری کا تھوڑا بہت سمان شلوار کمیز، پشاوری چپل اور دیگر روزمرہ کی چیزیں جب ریسٹ ہاؤس سہالہ میں قید بیغم رسل بھٹو اور محترمہ بینظیر کو ملیں تو اسے دیکھتے ہی دونوں ماں بیٹیاں دھاڑے مار مار کے رونے لگیں پنامہ فیصلے کے بعد میاں نواز شریف اور ان کی سابزادی مریم نواز کو جیل کی ہوا کھانی پڑی نواز شریف تو جیل کے پرانے عادی تھے لیکن مریم نواز کے لیے یہ پہلا ایکسپیرینس تھا مریم نواز نے پانچ مہینے سے زیادہ کا عرصہ جیل میں قید کارٹی مریم نواز کے ہی مرتبہ اپنے جیل میں گزارے لمحات اور جیل کی سہولیت بتلا چکی ہیں جسے آپ سب سوشل میڈیا پر کئی بار دیکھ سن چکے ہوں گے خیر اسلامباد آئے کو اٹھے ان کی سزا کو موتر کیا جس کے بعد انہیں آزادی کا پروانہ ملا صدر پاکستان آصف علی زرداری کے لیے بیانہ تون پر ملی لانڈرنگ کرنے پر سپر موڈل آیان علی ہماری بے رحم سیاست کی بھینٹ چڑیں اور چار مہینوں تک قید کٹتی رہیں سال دوزار پندرہ میں آیان علی اسلامباد سے دبائی کے لیے روانہ ہونے والی تھیں کہ ائرپورٹ پر ان کے ویک سے پانچ لاکھ امریکی ڈالر کی رکم ملی تب بائیس سالہ موڈل آیان علی کو گرفتاری سے لے کر عدالت میں پیشیوں کے موقع پر پاکستانی میڈیا پر خوب کورش ملا کرتی تھی تفتیش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ آیان علی ایک درجن مرتبہ متحدہ عرب امراض کا سفر کر چکی تھی اور انٹیلیجنس اداروں کو شک تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ کرتی رہی ہوں گی فوجی صدر جنرل یایہ خان کی خلوتوں کی رانی جنرل رانی ایک دور میں پاکستان کی سب سے طاقتور خاتون تھیں اور اس زمانے کے پریس میں جنرل رانی کو پاکستان کی خاتونیں اول سمجھا جاتا تھا سبوت اڈھاتا کے بعد ذلفکار علی پوٹو پاور میں آئے تو جنرل رانی کا ڈاؤن فال شروع ہوا اور جنرل رانی مفروع اشتہاری ملزموں کی طرح جا بجا چھپتی کھڑتی رہی ایک شب جنرل رانی آغا شورش کشمیری کے گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہوئیں جنرل رانی بولی مجھے پناہ چاہیے میں ایک مظلوم خاتون ہوں مجھے زمانے نے دھتکار دیا ہے اس موقع پر آغا شورش کشمیری جنرل رانی سے کہنے لگے میں تو میں اپنے یہاں زیادہ دیر تک پناہ نہیں دے سکوں گا پھر جنرل رانی نے اورا شورش کشمیری کے گھر کے اکم میں بھینسوں کے لیے بنائے ایک چھپڑ کے نیچے گزاری اور صبح ہوتے ہی وہ چل دیں ایک روز جنرل رانی کو گرفتار کر ہی لیا گیا وہ کچھ عرصے تک کوٹلک پر جیل میں قید رہی تب اس دور کے میڈیا نے خبریں لگائیں کہ مجرموں کو معافی دلانے والی جنرل رانی آج خود قید ہو چکی ہے معروف قانوندان ایسن زفر نے جنرل رانی کی وقالت کی وہ یہ کیس جیت گئی تو پھر حکومت کو عدالتی حکم پر انہیں رہا کرنا پڑا سابق فاقی وزیر ڈاکٹر شیری مزاری کی بیٹی ایمان زینب مزاری لائر اور سوشل ایکٹویسٹ ہیں لیفٹس نظریات رکھنے والی ایمان مزاری ملکی اور غیر ملکی جریدوں اور نیونز ویب سائٹس کے لیے لکھتی بھی ہیں ایمان مزاری اکثر و بیشتر فوج پر تنقید کرتی رہتی ہیں آج سے چند مہینے قبل ان پر بغاوت اور دہشتگردی کا مقدمہ بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور وہ چند روز پا بندے صلاح صلح رہی آپ کو یاد ہوگا کہ انہیں خواتین پولس اور ستادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے اس وقت گھر سے گرفتار کیا تھا جب وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور انہیں کپڑے بھی تبدیل نہیں کرنے دیا تھے جنرل زیاء الحق اور پھر پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کی خواتین بھی جیل کاٹتی رہیں اس لسٹ میں نسل بھٹو کے علاوہ بشرا اکزاز احسن، شرمیلہ فاروقی، شہلہ رزا اور فریال تالپور سمیت کئی نام شامل ہیں بات کریں آج کی تو آلیہ حمزہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، سنم جاوید، طیبہ راجہ اور ختیجہ سار سمیت پی ٹی آئی کی درجنوں خواتین کو جیلوں میں بھرا گیا چاند ایک کو تو رہائی ملی لیکن اب یہ بھی کئی خواتین صلاحوں کے پیچے ہیں دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی خاتون سیاستدان کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو کبھی قید تو نہیں ہوئی لیکن ان کی نکاح اور ربستی جیل سے ہوئی تھی بات کچھ یوں ہے کہ انیس سو چون میں باچہ خان جیل میں قید تھے ایسے میں ان کے بیٹے ولی خان کی شادی ہونا تھی ایک باپ آخر کیسے اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت نہ کرتا پھر ایک حال نکالا گیا کہ ولی خان کی بارات اٹک کلے لائی گئی باچہ خان نے اٹک کلے میں نسیم بی بی اور اپنے بیٹے کا نکاح خود پڑھایا اور دعائیں دے کر باراتیوں کو چار سدہ رخصت کیا میں وید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بشرا بی بی کی بائیگرفی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں مریم نواز کی کہانی جاننگرے یہاں نیچے اور عمران خان کے فیملی بیکگراؤنڈ پر ڈیٹیلڈ ویڈیو آپ کو یہاں ملے گی ویڈیو کو لائک شیئر کریں الیکشن باک سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر موسیقی